بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک امیر فاروق ڈریکٹر پروجیکٹ کمانڈر سٹی آپ سب سے آج مخاطب ہوں جیسا کہ خواتین و حضرات آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ کرونا وائرس نے آج کل پوری دنیا کو اثر انداز کیا ہوا ہے اور ہمارے ملکوں کی معیشت اور جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور باقی آپ لوگوں سے آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں سے امپورٹنٹ میں نے شیئر کرنی تھی ہمارے جو کمانڈر سٹی کے پریکوشنری سٹیپس ہم لوگوں نے میجرمنٹس لیو ہی ہیں اور جو ایس او پیز ہم الحمدللہ فالو کر رہے ہیں یہ میں آپ سب کو انشور کروا رہا ہوں کہ جس لائک آن ملٹری سٹینڈرز پہ ہم لوگ ہر چیز انشور کر رہے ہیں اپنی سیفٹی، اپنے کلائنٹس کی سیکیورٹی اپنے سٹاف کی سیفٹی ہر چیز ہم لوگوں نے اپنے نظر میں رکھی ہوئی ہے اور آج میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے آج یہ ساری سٹیپس آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ کیا طریقہ کیار اور ہماری آپریشنز کی کیا روٹین ہوتی ہے جو ڈیلی سرویسز میں ہم لوگ فالو کرتے ہیں یہ میں انٹری پوائنٹ پہ آگیا ہوں کمانڈر سٹی کے اور یہ آج میں سیلینیسلی میں نے راؤنڈ لگایا ہے کہ اپنے سٹاف کو اور ان کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھئے کہ یہ گیٹ پہ سینٹائز کر رہے ہیں اور یہ ابھی ایک ریپ میرے پاس یہ آکے میری گاڑی کو یہ ڈس انفیٹ کر رہے ہیں چونکہ گاڑی کراچی سے آ رہی ہے اور یہ والز اور یہ پراپر جو ہے گاڑی کو ڈس انفیٹ کیا جا رہا ہے ٹائرز بونٹ ڈگی جتنی سراؤنڈنگز ہیں میٹل یہ چیزیں ساری یہ ڈس انفیٹ کر رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے ابھی کسی بھی کلائنٹ کو اسٹاف کو ہمارے ڈیریکٹرز کو بھی سب کو ہماری سیم ایس اوپیز ہیں جو ہمیں ٹائرز بھی ریلیجیسی جب ہم ایک سیمیوری کے لیے سیمیوری کے لیے جب ایک سیمیوری کے لیے اور سیمیوری کے لیے یہ ابھی اس نے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ سینٹائز اس نے کر لی ہے گاڑی کو اور یہ ابھی دوسری دوسرا یہ دیکھئے گا یہ ہمارے لیبرز ہیں کچھ جو ابھی انٹری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامان کو بھی جب تک یہ ڈس انفیکٹ نہیں کریں گے اور یہ باری باری جو ہے یہ لوگ اپنے ڈس انفیکٹ کروائیں گے خود کو اور باقی جو ہے اس کے علاوہ یہ باری باری بس اندر جاتے جائیں گے ان کو آلاو کرتے جائیں گے ان کو یہ ان کے ڈریسز کو ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے ماسک جو ہے ہمارے لیے سارے سٹاف اور سارے اس کے لیے سب کے لیے منڈیٹری ہے ویڈاؤٹ ماسک اور سینٹائزرز کے جو ہے وہ کسی کے انٹری جو ہے وہ اسٹرکلی پروبیٹڈڈ ہے اور ابھی ان کو یہ ہم نے آلاو کر دیا ہے لیٹس پروگریس بھی آپ سے میں شیئر کروں گا اور فیلحال تو ٹاکنگ آباوٹ کوویڈ نائنٹین جو آگے پریزنٹلی جو سچیشن چل رہی ہے اس میں ہم لوگوں نے ریسنٹلی یہ میجرز لیا ہے کہ چیئرمنز کے آرڈر پہ کمانڈر زاکر کے ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی ایک تھرمل سکینر جو ہے وہ پرچیز کر لیا ہے کمانڈر سٹی کی سیفٹی کو انشور کرتے ہوئے ہیں اور یہ ہم لوگ دن میں تین ٹائم جو ہے یہ ہم لوگ تو مین گیٹ ہمارا ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے گاڑیوں کے ساری گاڑیاں سیکنڈی ہم لوگ اس انٹری پوائنٹ پر یہاں ایک سینٹائزر کا انٹری پوائنٹ بنا رہے ہیں جو کہ سارے کلائنٹس کو اور سب کو جو ہے وہ ادھر سے ہو کر گزرنا ہوگا اور یہ میں آپ کو گزرنا کرنا ہوں اور یہاں بھی ہمارا کچھ سٹاف ڈیپیوٹ ہے جو کہ الحمدللہ دیر پرفارمنگ دیر ڈیوٹیز ویجینٹلی ان آرڈر تو سیکیور اور انشور سیفٹی اللہ علیکم السلام یہ ڈس انفیکٹ بھی کر رہے ہیں اور جوتوں پہ بھی جو ہے یہ جو بھی کراچی سے آ رہے ہوتے ہیں سارے سٹاف تینکیو بیٹا ان کو انشور کیا جاتا ہے باقی میں اپنے کلائنٹس سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا انٹری پوائنٹ ہوگا ادھر سے ہم لوگ واک تھو گیٹ جو ہے ڈس انفیکشن کا وہ ادھر لگوار ہیں انشاءاللہ 2-3 ڈیز یہ آ جائے گا اور هرمال ڈیوائسز بھی ہم نے آرڈر کر دی ہیں اور ہم لوگ فیملیز کی سیفٹی انشور کرنے کے لیے ڈیلی انٹری پوائنٹس پہ سب کی ٹیرمپریچرز بھی ہم چیک کر رہی ہوں گے ڈ وون او دا موس انپورٹنٹ تینگ جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی فیملیز ہمارے پاس انشاءاللہ بی دا اینڈ آف اپریل انشاءاللہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو شفٹنگ کے بعد ہم لوگ سب کو جو ہے یہ سیفٹی اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ انشور کریں گے اور اپنی نظروں میں رکھیں گے ہر فیملی کا جو موومنٹ بھی ہے ان کیس اگر خدا نہ کرے کسی کو ڈائیگنوز بھی ہو جاتا ہے تو جس لائک فیملی سیٹ اپ کہ وی ویل بی اسٹیبلیشنگ سیپریٹ کرنٹین جو ہے ہم لوگ اپنا ادھر بنا رہے ہیں تو فیملی کو ہم کرنٹین یا اس میں رکھ دیں گے آئیسٹولیشن میں اور ہوفولی اللہ وہ دن نہ دکھائے لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک ملٹری سٹینڈرز کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی ایس او پیس کو یہ ایمپلیمنٹ کروانا ہے اور باقی میں آپ لوگوں سے ابھی انشاءاللہ آگے کی پرگرس شیئر کرتا ہوں آج 14 اپریل جو دن ہے آج کی پرگرس میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کس جگہ پہ ہم کس نویت پہ ہمارا پروجیکٹ ابھی جو ہے اس ٹائم پہ لائے کر رہا ہے الحمدللہ آئیسٹولیشن میں بہترین کہ ہماری سپیڈی فیز آف ورک اور ہماری جو ہے سیفٹی والیکم السلام اور چاروں طرف سے ہم لوگ نے یہ باونڈری والز کو آپ سارے کلائنٹس جانتے ہوں گے کہ سراؤنڈ کیا ہوئے یہ ہمارے سٹارٹنگ فروم آر سیونٹین اس کی بیک سائیڈ میں آپ کو بعد میں وزٹ کرواتا ہوں ہارٹیکلچر والوں نے الحمدللہ دیڈا ویری ایکسیلنٹ جوب ہر گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پلانٹیشن کی گئی ہے سیم پیٹرن سیم ہم لوگ نے پیٹرن فالو کیا ہے گرینری کو اور ہارٹیکلچر کو ہم نے بہت زیادہ فوکس رکھا ہے ہر چیز میں اور اس میں الحمدللہ یہ سٹارٹنگ فوکس رکھا ہے چیز بہت زیادہ ماشاءاللہ یہ لیٹرن شاہر سٹارٹانگفر جو کمانڈر سٹی ہے لیکنے جن کے لے بلوک بی سکتے ہیں اگر میں آپ کو یہاں بکس درستانگفر شہر پاک بی کوویڈ نائنٹین کی حالات کی وجہ سے ہم نے ان کے ٹائم لیمٹائز کر دیا ہے that is ایبننگ 5 to 7 اور واقعی آپ دیکھ سکتے ہیں پروگریس جس طرح سیم ہم نے پیٹرن فالو کیا تھا سامنے والے گھر پہ اسی پیٹرن پہ ہم لوگ بیک سائٹ پہ ہم نے سیم بدسکیما ہم نے فالو کیا ہارٹی کلچر کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائنگ کے ساتھ ہم لوگوں نے سارا یہ فیس ایک ہی سیم ٹیم رکھی ہے ہم نے جھولوں کی پتروں کی اور یہ انشاءاللہ within 1 week and 10 days کے اندر ہی انشاءاللہ ہم لوگ یہ اپنا روڈ بھی اور ہمارے جو basic necessities ہیں we will try our best کہ انشاءاللہ ہم لوگ accomplish کر لیں یہ ہمارے lock stores ہیں اور that is special block block A جو کہ already this is ready for possession and now I will be heading towards block E جو ہے میں ادھر نکلوں گا صفائی کو اور ہم لوگوں نے maintenance کو اپنا that was our prime ہمارا جو ہے responsibility ہے families کی security کو ہر چیز کو مد نظر دیکھتے ہوئے ملیٹری سیٹ اپ کو ہم نے جو ہے وہ follow کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری machinery construction چل رہی ہے اور in living staff ہمارا کام کر رہا ہے کوئی labor nobody is allowed to exit from the gate and entry جو ہے ہماری permitted ہے الحمدللہ ایک healthy اور ایک خوشکوار life کی طرف ہم لوگ آگے move کر رہے ہیں school is already الحمدللہ complete in a final phase of plaster ہو گیا اور بس یہ اس کا boundary wall complete کر رہے ہیں before lay down of roads and یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ عائشہ مسجد آگئی ہے